نوہا پہلا باب یروشلیم کے غم و آلام وہ بستی جو خلقت سے معمور تھی کیسی خالی پڑی ہے وہ خاتون اقوام بیواسی ہو گئی وہ ملکہِ ممالک باج گزار بن گئی وہ رات کو زار زار روتی ہے اس کے آنسو رخصاروں پر بہتے ہیں اس کے چاہنے والوں میں کوئی نہیں جو اسے تسلی دے اس کے سب دوستوں نے اسے دغا دی وہ اس کے دشمن ہو گئے یہودہ ظلم اور سخت مشقت کے سبب سے جلا وطن ہوا وہ اقوام کے درمیان سکونت پذیر اور بے آرام ہے اس کے سب ستانے والوں نے اسے گھاٹیوں میں جا لیا سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا اس کے سب بھاٹک سنسان ہیں اس کے کاہن آہیں بھرتے ہیں اس کی کماریاں مسیبت زیادہ ہیں اور وہ خود غمگین ہے اس کے مخالف غالب آئے اور دشمن خوشحال ہوئے کیونکہ خداون نے اس کے گناہوں کی کسرت کے باعث اسے رنج میں ڈالا اس کی اولاد کو دشمن اسیری میں ہانک لے گئے دختر سیون کی سب شان و شوقت جاتی رہی اس کے عمراء ان ہرنوں کی مانند ہو گئے ہیں جن کو چراغاہ نہیں ملتی اور شکاریوں کے سامنے آجز ہو جاتے ہیں یروشلیم کو اپنے رنج و مسیبت کے ایام میں جب اس کے باشندے دشمن کا شکار ہوئے اور کسی نے مدد نہ کی اپنی گزشتہ زمانے کی سب نعمتیں یاد آئیں دشمنوں نے اسے دیکھ کر اس کی بربادی پر ہنسی اڑائی یروشلیم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حکیر جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی ہاں وہ خود آہیں بھرتا اور موہ پھیر لیتا ہے اس کی نجاست اس کے دامن میں ہے اس نے اپنے انجام کا خیال نہ کیا اس لئے وہ نہائیت پست ہوا اور اسے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا اے خداوند میری مسیبت پر نظر کر کیونکہ دشمن نے گھومند کیا ہے دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے جن کی بابت تو نے فرمایا تھا کہ وہ تیری جماعت میں داخل نہ ہوں اس کے سب باشندے کراہتیں اور روٹی ڈھونڈتے ہیں انہوں نے اپنی نفیس چیزیں دے ڈانی تاکہ روٹی سے تازہ دم ہوں اے خداوند مجھ پر نظر کر کیونکہ میں ضلیل ہو گیا اے سب آنے جانے والو کیا تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں نظر کرو اور دیکھو کیا کوئی غم میرے غم کی مانند ہے جو مجھ پر آیا ہے جسے خداوند نے اپنے کہر شدید کے وقت نازل کیا اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آئی اس نے میرے پاؤں کے لیے دام بچھایا اس نے مجھے پیچھے لٹایا اس نے مجھے دن بھر ویران و بیتاب کیا میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے وہ باہم پیچیدہ میری گردن پر ہیں اس نے مجھے ناتوان کر دیا ہے خداوند نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے جن کے مقابلے کی مجھ میں تاب نہیں خداوند نے میرے اندر ہی میرے بہادروں کو ناچیز ٹھہرایا اس نے میرے خلاف ایک خاص جماعت کو بلایا کہ میرے بہادروں کو کچھلے خداوند نے یہودہ کی کماری بیٹی کو گویا کولہوں میں کچھل ڈالا اسی لیے میں گریان ہوں میری آنکھیں عشقبار ہیں کیونکہ تسلی دینے والا جو میری جان کو تازہ کرے مجھ سے دور ہے میرے بال بچے بے قس ہیں کیونکہ دشمن غالب آ گیا سیون نے ہاتھ پھیلائے اسے تسلی دینے والا کوئی نہیں یاکوب کی بابت خداوند نے حکم دیا ہے کہ اس کے اردگرد والے اس کے دشمن ہوں یروشلیم ان کے درمیان نجاست کی مانند ہے خداوند صادق ہے کیونکہ میں نے اس کے حکم سے سرکشی کی ہے اے سب لوگو میں منت کرتا ہوں سنو اور میرے دکھ پر نظر کرو میری کماریاں اور میرے جوان اسیر ہو کر چلے گئے میں نے اپنے دوستوں کو پکارا انہوں نے مجھے دغا دی میرے کاہن اور بزرگ اپنی جان کو تازہ کرنے کے لیے شہر میں کھانا ڈھونتے ڈھونتے ہلاک ہو گئے اے خداوند دیکھ میں تباہ حال ہوں میرے اندر پیچ و تاب ہے میرا دل میرے اندر مسترب ہے کیونکہ میں نے سخت بغابت کی ہے باہر تلوار بے اولاد کرتی ہے اور گھر میں موت کا سامنا ہے انہوں نے میری آہیں سنی ہیں مجھے تسلی دینے والا کوئی نہیں میرے سب دشمنوں نے میری مسیبت سنی وہ خوش ہیں کہ تُو نے ایسا کیا تُو وہ دن لائے گا جس کا تُو نے اعلان کیا ہے اور وہ میری مانند ہو جائیں گے ان کی تمام شرارت تیرے سامنے آئے ان سے وہی کر جو تُو نے میری تمام خطاؤں کے باعث مجھ سے کیا ہے کیونکہ میری آہیں بے شمار ہیں اور میرا دل ندھال ہے دوسرا باب خداون یروشلیم کو سزا دیتا ہے خداون نے اپنے کہر میں دختر سیون کو کیسا بادل سے چھپا دیا اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا اور اپنے کہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا خداون نے یاکوب کے تمام گھر غارت کیے اور رحم نہ کیا اس نے اپنے کہر میں دختر یہودہ کے تمام قلعے گرا کر خاک میں ملا دیئے اس نے مملکت اور اس کے عمرہ کو ناپاک دہرایا اس نے کہرے شدید میں اسرائیل کا سینگ بلکل کارڈ ڈالا اس نے دشمن کے سامنے سے دہنا ہاتھ کھینچ لیا اور اس نے شولہ زن آگ کی طرح جو چاروں طرف بھسم کرتی ہے یاکوب کو جلا دیا اس نے دشمن کی طرح کمان کھینچی مخالف کی طرح دہنا ہاتھ بڑھایا اور دختر سیون کے غیمے میں سب حسینوں کو قتل کیا اس نے اپنے کہر کی آگ کو انڈیل دیا خداون دشمن کی مانند ہو گیا وہ اسرائیل کو نگل گیا وہ اس کے تمام قصروں کو نگل گیا اس نے اس کے قلعے مسمار کر دیئے اور اس نے دختر یہودہ میں ماتم و نوحہ فراوان کر دیا اور اس نے اپنے مسکن کو یک لخت تباہ کر دیا گویا خیمہ باغ تھا اور اپنی مجمع کے مقان کو برباد کر دیا خداون نے مقدس عیدوں اور ثبتوں کو سیون سے فراموش کرا دیا اور اپنے کہر کے جوش میں بادشاہ اور قاہن کو زلیل کیا خداون نے اپنے مذہب کو رد کیا اس نے اپنے مقدس سے نفرت کی اس کے قصروں کی دیواروں کو دشمن کے حوالے کر دیا انہوں نے خداون کے گھر میں ایسا شور مچایا جیسا عید کے دن خداون نے دختر سیون کی فصیل کرانے کا ارادہ کیا ہے اس نے دوری ڈالی ہے اور برباد کرنے سے دست بردار نہیں ہوا اس نے فصیل اور دیوار کو مخموم کیا وہ باہم ماتم کرتی ہیں اس کے دروازے زمین میں خرک ہو گئے اس نے اس کے بینڈوں کو توڑ کر برباد کر دیا اس کے بادشاہ اور عمرہ بے شریعت اقوام میں ہے اس کے نبی بھی قداون کی طرف سے کوئی رویا نہیں دیکھتے دخترے سے ان کے بزرگ خاک نشین اور خاموش ہیں وہ اپنے سروں پر خاک ڈالتے اور ٹاٹ اڑتے ہیں یروشلیم کی کمواریاں زمین تک سرنگو ہوتی ہیں میری آنکھیں روتے روتے دندلا گئیں میرے اندر پیچو تاب ہے میری دخترے قوم کی بربادی کے باعث میرا کلیجہ نکل آیا کیونکہ چھوٹے بچے اور شیر خار شہر کے کوچوں میں بے خوش ہیں جب وہ شہر کے کوچوں میں کے زخمیوں کی طرح غش کھاتے اور جب اپنی ماں کی گودمی جاں بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے اے دخترے یروشلیم میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیدوں اے کماری دخترے سیون تجھے کس کی مانند جان کر تسلیدوں کیونکہ تیرا سخم سمندر سا بڑھا ہے تجھے کون شفا دے گا تیرے نبیوں نے تیرے لیے باطل اور بےہودہ رویا دیکھی اور تیری بد کرداری ظاہر نہ کی تاکہ تجھے اسیری سے واپس لاتے بلکہ تیرے لیے جھوٹے پیغام اور جلا وطنی کے سامان دیکھے سب آنے جانے والے تجھ پر تالیاں بچاتے ہیں وہ دخترے یروشلم پر سسکارتے اور سر ہلاتے ہیں کہ کیا یہ وہی شہر ہے جسے لوگ کمالِ حسن اور فرحتِ جہاں کہتے تھے تیرے سب دشمنوں نے تجھ پر مو پسا رہا ہے وہ سسکارتے اور دانت پیستے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اسے نگل گئے بے شک ہم اسی دن کے منتظر تھے سو آ پہنچا اور ہم نے دیکھ لیا خداون نے جو تھانا وہی کیا اس نے اپنی کلام کو جو ایامِ قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا اس نے کرا دیا اور رحم نہ کیا اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا اس نے تیرے مخالفوں کا سینگھ بلند کیا ان کے دلوں نے خداون سے پریاد کی اے دخترے سیون کی فصیل شب و روز آنسوں نہر کی طرح جاری رہیں تو بلکل آرام نہ لے تیری آنکھ کی پتلی آرام نہ کرے اٹھ رات کو پہروں کے شروع میں فریاد کر خداون کے حضور اپنا دل پانی کی مانند اندیل دے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب گوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑی ہیں اس کے حضور میں دست دعا بلند کر اے خداون نظر کر اور دیکھ کہ تُو نے کس سے یہ کیا کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لادلے بچوں کو کھائیں کیا کاہن اور نبی خداون کے مقدس میں قتل کیے جائیں پیر و جوان گلیوں میں خاک پر پڑے ہیں میری کماریاں اور میرے جوان دلوار سے قتل ہوئے تُو نے اپنے کہر کے دن ان کو قتل کیا تُو نے ان کو کاٹ ڈالا اور رحم نہ کیا تُو نے میری دہشت کو ہر طرف سے گویا عید کے دن بلا لیا اور خداون کے کہر کے دن نہ کوئی بچا نہ باقی رہا جن کو میں نے گود میں کھلایا اور پالا بوسا میرے دشمنوں نے فنا کر دیا تیسرا باب سزا، توبہ اور امید میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غزب کے اسا سے دکھ پایا وہ میرا رہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تحریکی میں چلایا یقیناً اس کا ہاتھ دن بھر میری مخالفت کرتا رہا اس نے میرا گوشت اور چمڑا خوشک کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ ڈالی اس نے میرے اردگرد دیوار کھینچی اور مجھے تلخی و مشقت سے گھیر لیا اس نے مجھے مدت دراز کے مردوں کی مانند تاریخ مکانوں میں رکھا اس نے میرے گرد اہاتہ بنا دیا کہ میں باہر نہیں نکل سکتا اس نے میری زنجیر بھاری کر دی بلکہ جب میں پکارتا اور دعائی دیتا ہوں تو وہ میری فریاد نہیں سنتا اس نے تراشے ہوئے پتھروں سے میرے راستے بند کر دیئے اس نے میری راہیں ٹیڑھی کر دی وہ میرے لیے گھات میں بیٹھا ہوا ریچ اور کمین گاہ کا شیر ببر ہے اس نے میری راہیں کج کر دی اور مجھے ریزہ ریزہ کر کے برباد کر دیا اس نے اپنی کمان کھینچی اور مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا اس نے اپنے ترکش کے تیروں سے میرے گردوں کو چھید ڈالا میں اپنے سب لوگوں کے لیے مذہکہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں اس نے مجھے تلخی سے بھر دیا اور ناک دونے سے مدہوش کیا اس نے سنگ ریزوں سے میرے دانت توڑے اور مجھے خاکستر میں لٹایا تو نے میری جان کو سلامتی سے دور کر دیا میں خوشحالی کو بھول گیا اور میں نے کہا میں ناتوان ہوا اور خداون سے میری امید جاتی رہی میرے دکھ کا خیال کر میری مصیبت یعنی تلخی اور ناک دونے کو یاد کر ان باتوں کی یاد سے میری جان مجھ میں بیتاب ہے میں اس پر سوچتا رہتا ہوں اسی لیے میں امیدوار ہوں یہ خداون کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے وہ ہر صبح و تازہ ہے تیری وفاداری عظیم ہے میری جان نے کہا میرا بخرہ خداون ہے اس لیے میری امید اسی سے ہے خداون پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں اس جان پر جو اس کی طالب ہے یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداون کی نجات کا انتظار کرے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنی جوانی کے ایام میں فرما برداری کرے وہ تنہا بیٹھے اور خاموش رہے کیونکہ یہ خدا ہی نے اس پر رکھا ہے وہ اپنا موں خاک پر رکھے کہ شاید کچھ امید کی صورت نکلے وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے اور ملامت سے خوب سیر ہو کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا روح زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے حالانکہ خداوند نہیں فرماتا کیا بھلائی اور برائی حق تعالیٰی کے حکم سے نہیں ہے پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جبکہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہو ہم اپنی راہوں کو ڈھونے اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ دلوں کو بھی خدا کی حضور آسمان کی طرف اٹھائیں ہم نے خطا اور سرکشی کی تو نے معاف نہیں کیا تو نے ہم کو کہر سے ڈھانپا اور رگیدہ تُو نے قتل کیا اور رحم نہ کیا تُو بادلوں میں مستور ہوا تاکہ ہماری دعا تجھ تک نہ پہنچے تُو نے ہم کو اقوام کے درمیان اُوڑے کرکٹ اور نجاست سا بنا دیا ہمارے سب دشمن ہم پر موہ پسارتے ہیں خوف و دہشت اور ویرانیوں ہلاکت نے ہم کو آدھا بایا میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوں کی نہریں جاری ہیں میری آنکھیں عشق بار ہیں اور تھمتی نہیں ان کو آرام نہیں جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹھیوں کے لیے میری جان کو عزردہ کر دی ہیں میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندے کی مانند رگیدہ انہوں نے چاہے زندان میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا پانی میرے سر سے گزر گیا میں نے کہا میں مر مٹھا اے خداوند میں نے تہے زندان سے تیرے نام کی دعائی دی تُو نے میری آواز سنی ہے میری آہ و فریاد سے اپنا کان بند نہ کر جس روز میں نے تجھے پکارا تُو نزدیک آیا اور تُو نے فرمایا کہ ہر آسانہ ہو اے خداوند تُو نے میری جان کی ہمایت کی اور اسے چھڑایا اے خداوند تُو نے میری مظلومی دیکھی میرا انصاف کر تُو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے اے خداوند تُو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے جو میری مخالفت کو اٹھے ان کی باتیں اور جن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبیں ان کی نشست و برخواست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راگ ہوں اے خداوند ان کے عمال کے مطابق ان کو بدلہ دے ان کو کور دل بنا کہ تیری لانت ان پر ہو کہر سے ان کو رگید اور روح زمین سے نیست و نابوت کر دے چوتھا باب اپنے زوال کے بعد یروشلیم سونا کیسا بے آم ہو گیا کندن کیسا بدل گیا مقتص کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑی ہیں سیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے کیسے کمہار کے بنائے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے گیدر بھی اپنی چھاتھیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں لیکن میری دختری قوم بیابانی شتر مرک کی مانند بے رحم ہے شیرخار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے چا لگی بچے روٹی مانگتے ہیں لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا جو ناس پرورتہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں جو بچپن سے ارغوان پوشتے مضبلوں پر پڑے ہیں کیونکہ میری دختری قوم کی بد کرداری صدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے جو ایک لمحے میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے اس کے شرفہ برف سے زیادہ ساف اور دودھ سے سفید تھے ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے ان کی جھلک نیلم کسی تھی اب ان کے چہری سیاہی سے بھی کالی ہیں وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے وہ سوک کر لکڑی سا ہو گیا تلوار سے قتل ہونے والی بھوکو مرنے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا میری دخترے قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے خدا مند نے اپنے غزب کو انجام دیا اس نے اپنے کہرے شدید کو نازل کیا اور اس نے سیون میں آگ بھڑ گئی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی روئے زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلیم کے بھاٹکوں سے گھس آئیں گے یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کائنوں کی بد کرداری کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اس میں سادگوں کا خون بہایا وہ اندھوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے آلودہ ہوتے ہیں ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا وہ ان کو پکار کر کہتے تھے دور رہو نا پاک دور رہو دور رہو چھونا مت جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے اب یہ یہاں نہ رہیں گے خداون کے کہر نے ان کو پراغندہ کیا اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا انہوں نے کاہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا ہماری آنکھیں باطل مدد کے انتظار میں تھک گئی ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی انہوں نے ہمارے پاؤں ایسے باندھ رکھے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکل سکتے ہمارا انجام نزدیک ہے ہمارے دن پورے ہو گئے ہمارا وقت آن پہنچا ہم کو رگیدنے والے آسمان کے اوقابوں سے بھی تیز ہیں انہوں نے پہاڑوں پر ہمارا پیچھا کیا وہ بیابان میں ہماری گھات میں بیٹھے ہماری زندگی کا دم خداون کا ممسو ان کے گڑوں میں گرفتار ہو گیا جس کی بابت ہم کہتے تھے کہ اس کے ساہے تلے ہم قوموں کے درمیان زندگی بسر کریں گے اے دخترِ ادوم جو اوس کی سرزمین میں بستی ہے خوش و خورم ہو یہ پیالا تجھ تک بھی پہنچے گا تو مست اور برہنہ ہو جائے گی اے دخترِ سیون تیری بدکرداری کی سزا تمام ہوئی وہ تجھے پھر اسیر کر کے نہیں لے جائے گا اے دخترِ ادوم وہ تیری بدکرداری کی سزا دے گا وہ تیرے گناہ فاش کر دے گا پانچواں باب رحم کے لیے دعا اے خداوند جو کچھ ہم پر گزرا اسے یاد کر نظر کر اور ہماری رسوائی کو دیکھ ہماری میراس اجنبیوں کے حوالے کی گئی ہمارے گھر بیگانوں نے لے لیے ہم یتیم ہیں ہمارے باپ نہیں ہماری مائیں بیواؤں کی مانند ہیں ہم نے اپنا پانی مول لے کر پیا اپنی لکڑی بھی ہم نے دام دے کر لی ہم کو رگیدنے والے ہمارے سر پر ہیں ہم تھکے ہارے اور بے آرام ہیں ہم نے مصریوں اور اسوریوں کی اطاعت قبول کی تاکہ روٹی سے سیر و اسودہ ہوں ہمارے باپ دادا گناہ کر کے چل بسے اور ہم ان کی بد کرداری کی سزا پا رہے ہیں غلام ہم پر حکمرانی کرتے ہیں ان کے ہاتھ سے چھڑانے والا کوئی نہیں سہرہ نشینوں کی تلوار کے باعث ہم جان پر کھیل کر روٹی حاصل کرتے ہیں قہد کی جھلسان والیاب کے باعث ہمارا چمڑا تنور کی مانند سیاہ ہو گیا ہے انہوں نے سیون میں عورتوں کو بے حرمت کیا اور یہودہ کے شہروں میں کمواری لڑکیوں کو عمارہ کو ان کے ہاتھوں سے لٹکا دیا بزرگوں کی روداری نہ کی گئی جوانوں نے چکی پیسی اور بچوں نے گرتے پڑھتے لکڑیاں ڈھوئیں بزرگ پھاٹکوں پر دکھائی نہیں دیتے جوانوں کی نغمہ پردازی سنائی نہیں دیتی ہمارے دلوں سے خوشی چاہتی رہی ہمارا رکس ماتم سے بدل گیا تاج ہمارے سر پر سے گر پڑا ہم پر افسوس کہ ہم نے گناہ کیا اسی لئے ہمارے دل بیتاب ہیں انہی باتوں کے باعث ہماری آنکھیں دھندلا گئیں کوہ سیون کی ویرانی کے باعث اس پر گیدر پھرتے ہیں پھر تو اے خداوند عبد تک قائم ہے اور تیرا تخت پشت در پشت پھر تو کیوں ہم کو ہمیشہ کیلئے فراموش کرتا ہے اور ہم کو مدت دراز تک ترک کرتا ہے اے خداوند ہم کو اپنی طرف پھرا تو ہم پھریں گے ہمارے دن بدل دے جیسے قدیم سے تھے کیا تو نے ہم کو بالکل رد کر دیا ہے کیا تو ہم سے سخت ناراض ہے موسیقی